اور ایک بڑی اپڑیٹ آ رہی ہے دوہزار آٹھ احمد آباد دھماکوں کے مابلے میں کورٹ کا فیصلہ دھو cheat سامنے آگے آئے 38 دوشیوں کو فانسی کی سزا کا اعلان گیارہ کو آجیون کارعواز دوہزار آٹھ احمد آباد دھماکوں کے مابلے میں سات آزمگر کے دوشیوں کو بھی سزا سنائی گئی ہے آزمگر کے سات دوشیوں کو بھی سزا کا اعلان کی آئے کہ المنی откры بڑی خبر گیارہ دوشیوں کو آجیون کارعواز کی سزا سنائی گئی ہے دوہزار آٹھ احمد آباد دھماکوں کے معاملے میں کورٹ کا فیصلہ انتیس دوشیوں کو فانسی کی سزا کا اعلان یہ سب سے بڑی سزا اتنی بڑی سنخیہ میں انتیس دوشیوں کو فانسی کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے ویویک ترپاٹھی ہمارے سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ان کے پاس چلیں گے اس دھماکے کے بعد جو کچھ ہوا اور آج جو کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے جس میں 38 لوگوں کو فانسی کی سزا کا ویویک اعلان کیا گیا ہے یہ بہت بڑی سنخیہ میں لوگوں کو فانسی کی سزا دی گئی ہے جو سب سے بڑا پنشمنٹ ہے وہ دیا گیا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے اس پر پرکاش ڈالیں اور وستار سے ہمارے درشکوں کو بتائیں تیکھیں راجین اس فیصلے کو اب تک جو دیش میں جو نیائک پرکریہ ہے اس کا سب سے بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی سنخیہ میں دوشیوں کو احمد آباد کی گھٹنا آپ کو بتاتا ہوں چھپیس جولائی دوہجار آٹ اکیس دھماکے ہوئے تھے ایک کے بعد ایک اکیس دھماکے اور وہ سب ٹیفن بم سے پلانٹ کیے گئے تھے ایک گھنٹے دس منٹ کے بیٹر اکیس دھماکے ہوئے تھے چھپن لوگ مارے گئے تھے دو سو سے زیادہ لوگ خائل ہوئے تھے پورے دیش میں آتنک کا محول تھا اس سمائے پردان منتری جو اوہی سمائے گجرات کے مخمنتری تھے اس میں جو نام آیا تھا وہ آیا تھا ابول بشر یعنی جو آزمگڑ کے سرائی میر کا رہنے والا ہے ابول بشر کا نام آیا تھا اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس گھٹنا کے دس دنبادی آزمگڑ سے دس اور لوگ گرفتار کیے گئے تھے پورے دیش میں سہ ستر لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان دس لوگوں میں سے تین لوگ کو بری کر دیا گیا جبکہ سات لوگوں کو سجا سنائی گئی ہے یہ انڈین مجاہدین نے قدم اٹھایا تھا اور یہ دو ہزار دو میں جب گودھرا دنگے ہوئے تھے اس کا پرتیشود لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا اور احمد آباد ہی نہیں پورے دیش میں جگہ جگہ پر اس طرح کے دھماکے ہونے تھے آپ کو بتائیں کہ 29 بم اس جب سیریل بلاسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو سرکشہ ایجنسی ایکٹیو ہوئی ہیں اس کے بعد 29 بم اور برامت کیے گئے تھے جو پٹ نہیں سکے تھے کسی کارن سے یہ بڑی ساجش روک لی گئی تھی یعنی اس کے بعد احمد آباد کے بعد دیش کے انیسوں میں باری آتی اور یو پی چونکہ بہت مہتپور پردیش ہے تو یہاں بھی اسی طرح کی ساجش رچی جانی تھی جو انڈین مجاہدین اور سیمی یعنی سٹوڈنٹ اسلامک مومنٹ آف انڈیا جو ایک چھوٹی سی سنسطہ تھی اور بعد میں اس پر جب دباؤ پڑا سرکار کا کافی پریشر پڑا اس کے لوگوں کے گرفتاری شروع ہو رہی تب انہوں نے اپنا سیمی کا نام بدل کے انڈین مجاہدین یعنی آئی ایم کر لیا تھا اور یہ سنسطہ پورے دیش میں بڑے ساجشوں کو انجام دے رہی تھی بڑی بم بلاس کی ساجشیں رچی جا رہی تھی گودرہ دنگے کا پرتیشوت سے لے کر تمام اور گھٹنائیں ہوئیں پورے دیش میں اگر دکشل بھارتی راجیوں میں ہم دیکھے تو وہاں بھی سیمی ایکٹیو تھی انڈین مجاہدین بھی ایکٹیو ہو گیا جمہو کشمیری پہ بھی ان کے زنگڑن کے تمام لوگ گرفتار ہوئے لیکن احمد آباد بلاس دو جار آٹ پہ جو ہوا تھا تیرہ سال ہو گئے اور آج اس کا فیصلہ آیا ہے اتنی بڑی سنکیاں میں اور اتنی بڑی سزا اس سے پہلے دیش میں کبھی نہیں دی گئی یہ دیش کے نیایک اتحاس میں ایک بہت بڑا ججمنٹ ایک بڑا فیصلہ اور یہ جو سزا کا اعلان ہے یہ بھی اتنے آپ میں اتحاسک بہت بہت دھنیواد آپ کا ان مہتپون جانکاریوں کے لیے ویویک آپ نے بہت ضروری جانکاریاں دی اس بہت ہی مہتپون فیصلے کے بارے میں احمد آباد دھماکو کے سندر میں